اسلام علیکم جی میں ہوں اسن ندیم آج میں کھیت میں مجود ہوں جہاں پہ ٹرنل وغیرہ کا فیٹنگ ہو رہی ہے موسم چینج ہو رہا ہے سردیاں شروع ہو رہی ہیں اور آف سیزن جو ویجی ٹیبلز اور کراپس ہیں ان کا بھی سیزن شروع ہو رہا ہے اس وقت میں کھیت میں مجود ہوں جہاں پہ پچھلے سال میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ماسٹر بوٹا صاحب کے ساتھ گرین چلی اور ریڈ چلی کے بارے میں تو اسی جگہ میں مجود ہوں وہاں پہ دوبارہ سے ٹرنل وغیرہ کی فیٹنگ ہو رہی ہے مرش بغیرہ لگ رہی ہیں آج کی ویڈیو ایک شارٹ ویڈیو ہے اس میں صرف ٹرنل کے بارے میں ٹرنل کی فیٹنگ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ کیسے لگاتے ہیں اس کا لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور باقی جو اس کی بیسک انفرمیشن ہے وہ اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی سب سے پہلے جو واکنگ ٹرنل ہے اس کی بھی آگے دو سب ہم نے قسمیں بنائی ہوئی ہیں ایک جو ہے اس کا ویڈ زیادہ ہوتا ہے ہیوی ویڈ کو برداشت کرنے کے لیے کوئی بھی بیلدار پود ہے کھیرے ہیں ٹوماتو ہے اس کے لیے اور ایک اس سے ذرا کم ویڈ کا ہوتا ہے وہ ان فصلوں کے لیے ہوتا ہے جو نیچے رہ جاتی ہیں جیسے کہ مرچ ہے اور دیگر ایسی فصلیں تو یہ دو قسم کے ہیں سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کونسی فصل لگانی ہے اگر تو آپ نے کوئی بیلدار فصل لگانی ہے تو پھر آپ ذرا ہیوی ویٹ واکنگ ٹرنل لگائیں گے اگر آپ نے کوئی ایسی فصل لگانی ہے مرچ لگانی ہے جس کا ویٹ نہیں ہے وہ اپنے ہی ویٹ کے اپنے ہی سارے کھڑی ہوگی تو اس کے لیے ذرا ہلکا گیلبنائزڈ پائپ جس کا پائپ کہتے ہیں اس کو وہ لگتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد کہ کونسی فصل لگانی ہے پھر اس گیلبنائزڈ پائپ کی پرچیزنگ ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ آپ کیا لگانا چاہ رہے ہیں اس میں یہ جو لگا ہوا ہے یہاں پہ مرچ کے اوپر یہ آدھ انچ کا پائپ ہے اور جو کھیرے وغیرہ پہ لگتا ہے وہ ایک انچ کا ہوتا ہے گیلبنائزڈ پائپ ہوتا ہے تو اس کی پرچیزنگ کرنے کے بعد یہ جب فیکٹری میں ہوتا ہے تو یہ سیدھی ناریاں ہوتی ہیں بیس فٹ کی یا بائیس فٹ کی وہ ٹرک میں آپ کے جو آپ کا کھیت ہے جو بھی آپ کا ویرہوس ہے وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اس کے بعد آپ کو اس کو اس گول شکل میں لانا ہوتا ہے اس کی ڈائی بنائی جاتی ہے ڈائی کی جو ڈائیگرام ہے وہ میں یہاں پہ اس کے اندر اٹیچ کر دوں گا اگر کسی نے بنانی ہو تو وہ ایزی ہے بنانا آسان ہے تو اس ڈائی کے ذریعے اس کو اس گول شکل میں لائے جاتا ہے اس کے بعد یہ چوتھے نمبر پہ اس کے جو بیس بنائی جاتی ہے یہ سریعہ ہے تقریباً ڈیڑھ فوڈ کا سریعہ کٹوا کے دو قسم کا اگر چھوٹا پائپ ہے تو چھوٹے والا اگر بڑا ہے تو اس کے لیے بڑے والا تقریباً چھے انچ چھوڑ کر نیچے واشل ویلڈ کروا دی جاتی ہے اور باقی کا جو نیچے والا ایسا یہ اس کو زمین میں گار دیا جاتا ہے زمین میں گارنے کے بعد جو اوپر والا واکنگ ٹینل ہوتا ہے وہ اس میں بسا دیتے ہیں تاکہ یہ سٹیبل رہے بہت سے لوگ اس میں غلطی کر دیتے ہیں کہ وہ یہ بیس والے پارٹ کو سکپ کر دیتے ہیں اور ڈریکٹ ہی جو واکنگ ٹینل ہوتا ہے اس کو زمین میں دسا دیتے ہیں جس کے بیانے سے اس کا کافی نقصان ہوتا ہے آپ کا جو پائپ ہے وہ سارا جلدی خراب ہو جاتا ہے اور اس کی وہ سٹیبلٹی نہیں رہتی مضبوطی نہیں آتی اس کے بعد جب یہ بیس بن جاتی ہے تو اس بیس کو زمین میں گار دے جاتا ہے اس کا فاصلہ مختلف رکھا جاتا ہے پھر وہی بات جیسے اگر تو وزن اوپر نہیں آنا تو اس کا فاصلہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اگر کوئی بیلدار فصل ہے تو اس ٹرنل کا فاصلہ آپس میں کم کر دی جاتا ہے تو اس کو بالکل سیدھی لائن میں رکھنے کے لیے جیسے کنسٹرکشن والی مستریوں کے پاس دھاگا ہوتا ہے اسی طرح رسی کے ساتھ اس کو ایک سیدھ میں لائن لگا کر ہر بیس بیس فوٹ کے فاصلے پر یہ بیس والی جو ہک ہے سریعہ ہے اس کو زمین میں لگا جاتا ہے اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ اس سریعے کے اندر یہ واکنگ ٹرنل لگا دیا جاتے ہیں جس طرح یہ سامنے لگ رہے ہیں آپ تو اسی طرح جب یہ آپ کا زمین میں فکس ہو جاتا ہے سارا سٹرکچر لگ جاتا ہے اس کے بعد آپ کا آخری سٹیپ جو ہوتا ہے اوپر سائیڈ پہ اور دوسری سائیڈ پہ وائر لگا کر پولی وائر ہوتی ہے پولی وائر لگا کر اس کو فکس کیا جاتا ہے زمین کے ساتھ تاکہ یہ جھول نہ جائے اس کے بعد آپ کا جو فائنل سٹیپ ہوتا ہے اس کے اوپر پلاسٹک ڈال دیا جاتا ہے وائٹ کلر کا پلاسٹک ہوتا ہے اگر تو زیادہ سردی ہے جیسے اب سردی شروع ہو رہی ہے تو وہ وائٹ پلاسٹک ڈالا جائے گا اگر موسم نارمل ہے یا گرمی ہے تو اس کے اوپر انٹین سیکٹ نیٹ ڈالا جائے گا تو یہ یہاں تک اس کی ساری تیاری ہو چکی ہے یہ کچھ چھے سٹیپس ہیں جو اس سٹرکچر کو تیار کرنے کے لئے ہیں جب یہ سٹرکچر تیار ہو جائے اب آپ اس کے اندر سیڈ لگائیں یا آپ کی پنیری تیار ہے اس کو اپلا کے اس کے اندر شفٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آباوٹ ہو ٹو انسٹال واکنگ ٹرنل یہ ایک شارٹ ویڈیو تھی انشاءاللہ اس کی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی بنائی جائے گی جلدی اور آج کے لئے یہ ویڈیو کافی ہے انشاءاللہ نیکسٹ میں اس کے بارے میں ہم ویڈیو بنائیں گے جو اس کے اندرہ بھی شفٹنگ ہونے ہونی شروع ہوگی مرچ کی پنیری شفٹ کی جائے گی کوکمبر لگایا جائے گا ٹوماتو لگایا جائے گا اور دو تین اور سبزیاں وہ بھی اس کے اندر لگائے جائے گی تو باقی نیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں جن لوگ کو اس کی انفرمیشن چاہیے ان کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ